ہیلو ایوریون آج بنائیں گے ہم بہت ہی ہیلتی اور بہت ہی ریشٹی مکھانے کی کھیر مکھانے کی کھیر برت اپواز میں کھایا جاتا ہے مہا سی راتری آ رہی ہے تو آپ اس طرح سے جرور بنائیں تو دیکھیں یہاں پر میں دو کپ مکھانے لی ہوں یہ دیکھیں آپ جتنی کونٹیٹی میں بنانا چاہتے ہیں اس حساب سے مکھانے لے سکتے ہیں اب میں تھوڑے سے ڈرائی فروٹس لے لیتی ہوں کاجو بادام پستہ اور یہاں پر میں ایک پین میں ایک چمس گھیر ڈال دوں گی اور ڈال دوں گی دو کپ مکھانے کو تھوڑا سا بھوننا ہے میں پانچ منٹ بھوننیں گے تو یہ اچھے سے روشٹ ہو جائے گا تو دیکھیں یہاں پر میں دو کپ لے لی ہوں اور اسے ہمیں ہلکہ ہلکہ بھوننا ہے یہ دیکھیں گھی میں بھوننے کے بعد اس کا ٹیسٹ اور زیادہ اچھا تھا ہے اس لئے ہم گھی میں بھونتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر میں اسے دبا کے دیکھ رہی ہوں کیا ہوا ہے کی نہیں ایک دم جب یہ کرسپی ہو جائے گا تو سمجھ لیجئے یہ ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب اسی ٹائم ہم گیس بند کر دیں گے اور اسے الگ سے نکال لیں گے کیونکہ زیادہ بھون جائے گا نہیں تو اور یہاں پر ہم اسی پین میں ٹرائی فروٹس کو کاجو بادام کو بھی ہم تھوڑا سا بھون لیتے ہیں گھی ڈال کے یہ دیکھیں اس کے بعد میں یہاں پر دودھ چڑھا لیتی ہوں یہ دودھ آدھا لیٹر ہے اور یہاں پر میں اس کو تھوڑا سا نکال لیتی ہوں گارنیس کرنے کے لیے اور پاکی کو دردرہ میں پیس لوں گے ایک دم جیدہ چکنا نہیں کرنا ہے ہلکا سا جس سے کھیر بہت ہی اچھا بنے گا چاہے تو آپ ایسے بھی بنا سکتے ہیں اور ہلکا سا پیس لو تو جیدہ اچھا سے اچھے سے بن جاتا ہے دیکھیں میں اسے مکسر گرینڈر میں میں ڈال رہی ہوں اور اسے تھوڑا سا میں گریٹ کر لوں گی اس ٹائپ کا یہ ہو چکا ہے اب یہاں پر دودھ بھی گرم ہو چکا تھا اب میں ڈال دیتی ہوں مکانے کو اور اس کو اچھے سے اُبلنے دیں گے ہم مکانے کے ساتھ یہ دیکھیں اب جتنا چاہیں اتنا بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں سب کو ڈال دیوں میں اور اسے اچھے سے ملا لوں گے یہ دیکھیں جتنا اُبلے گئی ہے اتنا زیادہ اچھا بنے گا اور یہاں پر میں ڈرائی فروٹس کو بھی یہاں پر ڈال دیتی ہوں یہ دیکھیں اب یہاں پر میں تھوڑے سے کیسر کو دودھ میں بھیگا کے رکھی تھی اسے بھی ڈال دیتی ہوں اسے کلر تھوڑا اس کا اچھا آئے گا آپ چاہے تو ڈال بھی سکتے اور نہیں بھی ڈال سکتے اور یہاں پر میں شکر ڈال لیتی ہوں ایک تیہائی کٹوری آپ چاہے تو کم زیادہ اپنے حساب سے شکر ڈال سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر میں سب کو اچھے سے ملا لیتی ہوں اور چینی ڈالنے کے بعد ہمیں تھوڑا سا اور اسے پکانا چاہیے تو دیکھیں یہاں پر اچھے سے اُبل رہا ہے یہ ہمیں ایک دم گاڑھا نہیں کرنا ہے اسے کیونکہ ابھی یہ تھنڈا ہونے کے بعد گاڑھا ہو ہی جاتا ہے اس لئے ہمیں اس کا اس ٹائپ سے ہی رکھنا ہے اور یہاں پر میں لاشٹ میں گھی ڈال دیتی ہوں اور دیکھیں دس پندرہ منٹ بعد یہ ہلکا سا تھنڈا ہوتا ہے تو یہ اپنے آپ گاڑھا ہونے لگ جاتا ہے یہ دیکھیں اوپر پوری ملائی جمل گئی تھی تو میں اسے ملا رہی ہوں یہ دیکھیں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے یہ کھانے میں اب میں اسے ایک کلڑ میں نکال لیتی ہوں اور اوپر سے میں اس میں تھوڑے سے مکھانے ڈال دیتی ہوں اور تھوڑے سے ڈرائی فروٹس ڈال دیتی ہوں تھاکہ دیکھنے میں بھی سندر لگے اور یہ بن گیا ہمارا بہت ہی ٹیسٹی مکھانے کی کھیر تو کیسی لگیا آپ کو ریسپی جرور بتائیے گا اور میرے چینل کو لائک سیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھینکی سو مچ ایوریون